سائل نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضور عبداللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا احتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کی دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کی وقت میں حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا احتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کی دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرعون حامان اور عبائی بن حرف کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حشر سے بچائے فائدی ملکہ ہے فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا حتی کہ خدای کا دعویٰ کیا تھا اور حامان اس کا وزیر کا نام ہے اور عبائی بن حرف مکہ کے مشرقین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا ہجرت سے پہلے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گوڑا پھالا ہے اس کو بہت کچھ کلاتا ہوں اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا اہد کی لڑائی میں وہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آج اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں چنانچہ حملے کی ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچ گیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمتا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہاتھ سے برچہ لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکہ سا خراش اس کے گردن پر آ گیا مگر اس کی وجہ سے گوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور قیم مردبہ گرا اور باگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا کفار نے اس کو اتمنان جلایا کہ معمولی خراش ہے کوئی فکر کی بات نہیں مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر توق بھی دیتے تو میں مر جاتا لکھتے ہیں کہ اس کی چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراس سے اتنا چلاتا ہے اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے لات اور عزہ دو مشہور بتوں کے نام ہے اس کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب بھلاک ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر توق بھی دیتے تو میں اس سے بھی مار جاتا چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راست ہی میں مر گیا ہم مسلمانوں کے لئے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ اے کافر پکے کافر اور شخص دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا اتنا زیادہ یقین تھا اس کو لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتا ہے ان سے کتنا ڈرتے ہیں کتنا کامتے ہیں یہ ہر شخص کہ اپنی ہی گربان میں موڑ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فیراؤن وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجود سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی پس اگر اس کی وجہ مال دولت کی کسرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر حکومت سلطنت ہے تو فیراؤن کے ساتھ اور وزارت یعنی ملازمت یا مساہبت ہے تو حامان کے ساتھ اور تجارت ہے تو عبی بن حل کے ساتھ اور جب ان لوگ کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کی بھی عذاب حدیث میں وارد ہوئے ہیں خواہ وہ حدیث متقلم فیہ ہو ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں گے لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دو زخ سے بچائیں اور بے حساب اور بے کتاب جنت نصیب فرمائیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين